پیسہ چیز ہی ایسی ہے بڑے بڑے رشتے اور تعلق بھلا دیتی ہے رشتوں کا اصل مزہ مخلصی میں ہے بناوٹی اور منافقت سے بھرپور رشتے سوائے زلالت کے اور کچھ نہیں اکل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں تم وقت سے کیوں ہار جاتے ہو جب تمہارا رب ہی وقت کا مالک ہے حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے جو دل اور نظر سے اتر گئے پھر کیا فرق کے وہ کدھر گئے پسند کے لوگ تکلیف بہت دیتے ہیں سبر وہ ہے جب تمہارا دل اندر سے جل رہا ہو لیکن تم خاموش ہو کتنی مشکل سے ملا تھا وہ شخص اور پھر مل کر بھی بچھڑ گیا یقین کریں گھر کا بڑا بیٹا کبھی بھی مکمل سکون میں نہیں رہتا جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو کسی کے روٹ جانے سے کب فرق پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں ان کی چھاپ گہری ہوتی ہے جو در تمہارے موں پر بند کر دیے جائیں وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی زندہ نہ ہو آپ صرف عزت دیں لوگ اچھے ہیں یا گھٹیا خود ہی سامنے آ جائے گا بحث کرنا اچھی بات ہے لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی اکل کا ایک سرے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی اکل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے ایسا کرنے سے کم از کم اپنی اکل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے کسی ایک سرے میں نہیں آتے جو زخم اپنوں نے دیے ہوتے ہیں مرد نے کبھی نہیں بتایا درد تانے اور تقلیف دفتر کی لیکن عورت نے دو وقت کا کھانا بنانے کو نوکرانی کا نام دے دیا اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص بحروں کو شکایت ہے غلط بولتا ہوں میں تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ ورنہ تمہاری گئر موجودگی میں لوگ تمہارا مزاک اڑائیں گے لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی قیمت کوئی بھی ہو آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا محبت محتاج کہاں حسن و جوانی کی ہم تو عمر کے ہر موڑ پہ تم کو بے انتہا چاہیں گے اگر کوئی دوسری عورت آپ کا مرد چورا لے تو اسے اس کے پاس ہی رہنے دیں کیونکہ اصل مرد چوری نہیں ہوتے دوست کتاب راستہ اور سوچ اگر گلت ہوں تو گم رہ کر دیتے ہیں اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے اگر کبھی مجھے زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں نظر انداز کرنا سیکھیں کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے قدر کرنا سیکھو کیونکہ نہ تو زندگی وابس ملے گی اور نہ ہی زندگی میں آئے ہوئے لوگ رات کی تنہائی میں خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزا ہے لوگ رولانا نہیں چھوڑتے ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے جو برا کہے چپ ہو جاؤ جو ستائے سبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے خاموش رہنا دب جانے کی علامت نہیں ترجیحات کا فرق ہے ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگارتا لیکن آپ کا سکون گارت کر دیتا ہے زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غیب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں سنبھل کر کیا کرو اوروں سے میری برائی تمہارے جو عزیز ہیں وہ میرے بھی مرید ہیں کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک آپ کی آمدنی نمبر دو میاں بیوی کی باتیں نمبر تین آپ کا اگلا قدم موسیقی